اللہ کے رسول کا نام شیعہ سننی دونوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اپنے دلوں سے رسول اللہ کی انسانت پر امت مسلمہ پر صدیوں کام ہوا ہے اکتھا کرنے والی چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹاؤ اور لڑوانے والی چیزوں کی طرف توجہ کراؤ اس سے زیادہ خطرناک وہ چیزیں وہ باتیں وہ اقائد وہ نظریے جو انہیں اکتھا کر سکتے ہیں ان اقائد کو بھی ایسے بیان کرو کہ بجائے اکتھا ہونے کے لڑ پڑے اللہ کے رسول کا نام شیعہ سننی دونوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اپنے دلوں سے رسول اللہ کی انسانت پر تو یہ جذبہ اکتھا ہونے کی دعوت دیتا ہے یا لڑنے کی توجہ فرمائے شاید آپ کو ہماری مارکٹ میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو ادھیم لگے گئے یہ کس برکت ہو قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں مباہلے کے بعد مباہلے کے بعد والی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ ارنڈ اپنے رسول سے فرمایا ان اہل کتاب سے کوئی اسلام قبول نہیں کیا مباہلہ بھی تم نے نہیں کیا اب ہم تمہیں ایک اور آفر دے رہے ہیں عام بندے کو تو شاید سمجھ بھی نہ آئے جس کو آشنا نہیں ہوگا وہ آفر کیا دی وہ آفر یہ دی کہ آؤ ایک توحید ایک بات پر کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے اور ایک دوسرے کو اللہ کے بات جیسے رب قرار نہیں دیں گے اس بات پر آؤ خالص توحید پر اکٹھے ہو جاؤ نبوت کا بھی مطالبہ نہیں کیا اس آیت میں حالانکہ لبوت کا ہی تو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں ماننے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو یا حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو مسیح ہو یہ یہودی ہو اگر کوئی رسول اللہ کو نبی ماننے پھر تو جگڑے ختم تو اتنا دائرہ وسیع کر دیا قرآن کی پالیسی یہ ہے کہ دیکھو جو چیز تمہیں اکٹھی کر سکتی ہے اس کو استعمال کرو تاکہ لوگوں کو ایک بات پر اکٹھا کرلو جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اصلاح کے راستے بھی پیدا کر دے گا لیکن شیطان چاہتا ہے کہ تم جھگڑتے رہو سران چاہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہو چاہے تمہارے زمانے کا ہو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چلے گا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ جس معاشرے پر میں نے اپنا تسلط قائم رکھنا ہے کبھی بھی ایک نظریہ پر سوائے میری حکومت ماننے کے سوائے مجھے صحیح سمجھنے کے کسی دوسرے نظریہ کی طرف توجہ نہ کرے پہلے جو فرما رہے ہیں یہ ایڈلیس کم سیانہ نہیں ہے یہ فرعون کم سمجھدار نہیں ہے پچھلے سارے فرعونوں کی اسی پڑی ہوئے ہی نہیں انہوں نے پڑا ہوا ہے کب کب عوام نظرونوں کو اٹھا کے نیچے پھینکا ہے تو سارا پڑ کے تجربے سے کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑا کام دینی جذبات رکھنے والے لوگوں کو آپس میں لڑانے ہوتا فرقہ کریں کریں گے کس نام پر یہ آپ کو آگر کہیں گے امریکہ چاہتا ہے مسلمان ہی کٹھے نہ ہو یہ کہیں گے تو پاگل ہے یہ کہے گا ہم سیکولر بے دین حکمران ہم چور یہ چاہتے ہیں پاکستانی مسلمان ہی کٹھے نہ ہو پاگل ہے کو یہ کہے گا اٹھے گا سنی سے کہے گا اور تو صحابہ کے دشمن کی شکل دیکھے گا غیرت نہیں ہے تیرے میں شیعہ کو کیا کہے گا ایسے ایسے پیچھ کرے گا جیسے آج کا سنی کس نے سارے ظلم کیے ہیں اور چکر دیں گے اگر یہ نہیں بھی کیے نرم گوشہ تو رکھتے ہیں ان کو مانتے تو ہیں ہم ہی کٹھے نہیں ہو سکتے قرآن کدھر غائب آیت قرآن کی کیا کہہ رہی تھی اہلِ کتاب سے کہ تم ایک بات پر کٹھے ہو جاؤ توحید پر آج کا مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ پوچھے گا کیا مکہ اللہ نے تو جب نبی کے بعد عیسیٰ کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی قوم نے ان کے بارے میں جھوٹ گڑا تو قرآن بتا رہا ہے اللہ عیسیٰ کو بلا گے پوچھے گا آپ میں آپ کا اس جرم میں نام آیا آپ آگے اپنی کلیرس دیں آپ کے بعد آپ کے نام پر اتنا بڑا جرم اور شرک اور کفر کا آپ آئیں کلیرس دیں سب جاننے والا اللہ بلا لے کے پیٹھائے مندوسر ہمیں بھی بلائے گا تم نے نہیں پڑی تھی آیت نمبر آیت نمبر اکسٹھ تو بہت پڑھتے تھے مبالے والی اگلی والی کیوں نہیں پڑھتے جو پسند آئے وہ رکھ لو جو پسند نہ آئے اسے اگلور کر دو تو اسی مبالے کے بعد یہ آیت تھی اے رسول کہیے اہل کتاب آجاؤ اس ایک بات کی طرف جو درست بھی ہے اور ہمارے ترمیان تمہارے درمیان مشترک بھی ہے آجاؤ آج ہم نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری امت کے پاس یہ موقع ہے کہ پوری دنیا کو ظلم کے خلاف اٹھا کریں موسیقی 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 موسیقی